دوستو دراصل یہودی ایک ایسی بری قوم رہی ہے کہ جنہوں نے ہزاروں سال اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزاری ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیلی نامی اس قوم کی شروعات ہوئی اور اس یہودی قوم کی ہمیشہ سے ہی جھگڑا فساد کرنے کی عادت رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت بار لانت کی ہے اور اس بنی اسرائیل کے دھوکے بازی کی پوری کہانی قرآن پاک میں بتائی گئی ہے جس کے بعد اس قوم کو حکومت کے پد سے ہٹا دیا گیا اور پھر اس کی جگہ حکومت کا پد مسلمانوں کو سوب دیا گیا دنیا بھر کی قوموں میں یہودی ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مجرم ٹھہرایا ہے قرآن شریف کو غور سے سمجھنے پر یہودیوں کا جو جرم کھل کر ہمارے سامنے آتا ہے آج آپ کو اس ویڈیو میں خود بخود معلوم پڑ جائے گا دوستو یہ قوم ہمیشہ وعدے کے خلاف کام کرتی تھی آخر کار تور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکایا گیا لیکن اس کے باوجود بھی ان کے وعدہ توڑنے کا سلسلہ چلتا رہا اور وہ لوگ قرآن کی آیت کو بیچ کر اپنے گانے بجانے کا شوق پورا کرتے تھے دوسروں کو نیکی کرنے کو کہتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے اور میرے دوستو ان کو فیرونیوں کے ظلم سے بچانے اور سمندر میں راستہ دیے جانے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور جب موسیٰ علیہ السلام تور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تو اس بیچ اس قوم کے لوگ بچڑے کی پوجہ کرنے میں لگ جاتے ان کی اس حرکت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا کی گائے کو زبا کرو تو یہ لوگ سن کر حیران ہو گئے اور ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے اور اللہ تعالیٰ کا صحیح حکم لے کر آئیے اور اس طرح ان لوگوں نے پانچ بار موسیٰ علیہ السلام کو تور پہاڑ پر بھیجا صرف اس لئے کیونکہ وہ لوگ گائے کو زبا کرنے سے بچنا چاہتے تھے اور وہ لوگ خلعام کہتے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے خیر دوستو اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بغیر محنت کیے آسمان سے کھانا بھیجوانا شروع کیا تو ان لوگوں نے زید کر کے اس کو بند کروایا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کے لئے کھانے پینے کا انتظام جیسے کیانا آج سبزیاں پھل وغیرہ زمین میں ہی اگا دیا جائے جبکہ دوستو ریگستان کی کڑک دھوپ سے بچنے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بادنوں کا سایہ کیا گیا لیکن اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھوکے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بستی میں داخل ہوتے وقت معافی مانگنے کا بھی حکم دیا حالانکہ اس حکم کو ماننے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی لیکن پتا نہیں اس قوم نے کیوں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان بستی میں بارہ قبیلوں کے لئے الگ الگ بارہ پانی کے چشمے پیدا کر دیئے تاکہ ان لوگوں کے بیچ پانی کو لے کر کبھی جھگڑا نہ ہو مگر اس احسان کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی برائی کرتے رہے آسمان سے بھیجے گئے پیغمبروں کو قتل کرنے اور انہیں پھانسی پر لٹکانے سے بھی باز نہیں آتے تھے اور انہوں نے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر لٹکانے کا پلان بھی انہی لوگوں نے بنایا تھا یہ کہتے تھے کہ پیغمبر صرف بن اسرائیل کے لوگوں میں صحیح ہو سکتا ہے اس لئے وہ بن اسرائیل کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک نمبر کا دشمن مانتے تھے اس لئے کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی کے ذریعے ان لوگوں کی پلاننگ کی خبر اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو دے دیتے تھے اور یہودی یہ تک کہتے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبوت کے لئے کسی غلط انسان کو چنا ہے ماذا اللہ اور دوستو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کے کسی آدمی کے موں سے سچی بات نکل بھی جاتی تھی تو وہ بعد میں انہیں برا بھلا بھی کہتے تھے اور بڑے دعوے سے اس قوم کے لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے چہیدے ہیں اور جہنم کی آگ ان کو کبھی نہیں چھوے گی حالانکہ اس یہودی قوم کے آپس کے جھگڑے بھی بہت سخت ہوا کرتے تھے اور یہ آپس میں مار کاٹ بھی کرتے تھے اور قبیلوں میں جا کر قبیلے کے لوگوں کو بستیوں سے ہی نکال دیا کرتے تھے جیسا کہ اب وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ ایک نبی کے آنے کی بات کیا کرتے تھے اور مدینہ والوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو ہم تم سے نپٹ لیں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہی یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دشمنوں میں سے ایک ہو گئے اور تو اور یہ لوگ جادو بھی سیکھتے اور سکھاتے تھے اور اسی جادو سے میاں بیوی کے بیچ جھگڑے فساد کروا دیتے تھے اور اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی جوڑ دیتے تھے حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور دور تک جادو سے کوئی مطلب نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان یہودیوں نے ایک بار جادو کیا تھا اور اس کے علاوہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹانوں کے ذریعے زخمی کرنے کی بھی کوشش کی تھی اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ نبی نہیں مانتے تھے بلکہ ایک بادشاہ سمجھتے تھے ماذا اللہ اور اپنے پیغمبروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ خورید خورید کر سوال کیا کرتے تھے اور اپنے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی یہ کام کرنے کے لیے اکساتے تھے لوگوں کو ہمیشہ سچائی کے راستے سے حق کے راستے سے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے تھے انہوں نے اس زمین پر دو بار بہت بڑا جھگڑا فساد کیا ہے اور تو اور دوسروں کی بیویوں کو تاک جھانک کرنے اور ان سے خود اپنے بیٹیوں بہنوں کے ساتھ بدکاری زناکاری کرنے کا الزام بھی لگاتے تھے اور ایسا بیکار کام کرنے میں یہ ذرا سی بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمران کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو ان یہودی قوم کے لوگوں نے ہی کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے وہاں پر آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں ہم نہیں جائیں گے ہم تو فی الحال یہی پر بیٹھے رہیں گے اس کا ذکر سورہ مائدہ کے آیت نمبر چوبیس میں موجود ہے اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کی کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ فیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ کچھ وہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ کتاب ہی کی عبارت ہے اور یہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر اٹھتر میں موجود ہے اور ایک جگہ قرآن پاک میں ہے کہ ان یہودیوں کی گستاخی اتنی زیادہ تھی کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ماز اللہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں ناؤزو باللہ سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو اکاسی اور ایک جگہ قرآن پاک میں موجود ہے اور ناؤزو باللہ یہ کہتے تھے کہ یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہتے ہیں قرآن مجید کی سورہ آنام آیت نمبر ایک سو اٹھتیس میں موجود ہے قرآن پاک میں ایک جگہ اور یہ ہے ان میں سے ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو ماز اللہ سورہ آل عمران آیت نمبر بہتر میں موجود ہے دوستو ایک زمانہ تھا کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی لیکن ان کے اپنے گھنونے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت کے پد سے ہٹا دیا اور میرے دوستو یہودی کیونکہ قرآن پاک کو نہیں مانتے اس لئے انہیں پتا نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹھکرائے ہوئے ہیں اور یہ اپنے آپ کو آج بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیک اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ اور چہیتی قوم ہیں اور میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سارے نام سے نوازا ہے